بسم اللہ الرحمن الرحیم 29 اپریل 2020 میں کیا ہونے والا ہے؟ بہت شور چل رہا ہے، فونز آ رہے ہیں میرے پاس کہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے، دنیا ختم ہو جائے گی اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس پر میری ایک مستقل ویڈیو اس سے پہلے بھی موجود ہے میں نے اس کی حقیقت بھی بیان کی ہے اب بھی کچھ باتیں بتاؤں گا اور اس ویڈیو میں میں نے قیامت کی کچھ نشانیاں بتائی ہیں اس ویڈیو میں اور بھی کچھ نشانیاں آپ کے سامنے ذکر کروں گا جن کا جاننا آپ لوگوں کے لئے بھی بہت اہم ہے سب سے پہلی بات یہ ہے 29 اپریل 2020 میں قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی یہ آپ فیصلہ کر لیجئے گا مکمل بیان جب آپ سن لیں گے پھر آپ خود یہ فیصلہ کر لیجئے گا کہ قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے اسلام اس بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے وہ سمجھئے گا اس سے پہلے جو سائنس کے جاننے والے ہیں موجودہ حالات میں وہ یہ بتاتے ہیں اس دنیا کی طرف صرف ہندوستان اور دوسرے ممالک نہیں پوری دنیا کی طرف والد جس کو کہتے ہیں اس کی طرف ایک بہت بڑا پتھر آ رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ آ رہا ہے اور اس میں ابھی بتاؤں گا اس کی حقیقت کیا ہے کہا جاتا ہے کہ اگر وہ پتھر اس دنیا سے ٹکرا جائے یہ دنیا بلکل ختم ہو جائے گی دنیا نیز تو نابوت ہو جائے گی اتنا بڑا پتھر ایک دنیا کی طرف آ رہا ہے کافی تیزی کے ساتھ بہت سپیڈ سے آ رہا ہے لیکن حقیقت صرف اتنا ہی ہے اس میں صحیح بات اتنا ہی ہے آ تو رہا ہے بہت بڑا پتھر آ رہا ہے واقعتاً آ رہا ہے کوئی اس کا انکار نہیں کر رہا ہے تحقیق کر رہے ہیں ٹیسٹ کر رہے ہیں لیکن دنیا میں آنے کی بات ہی نہیں ہے صحیح بات تو یہی ہے وہ آئے گا پتھر لیکن دنیا سے کئی لاکھ کلومیٹر دور سے گزر جائے گا دنیا پہ آنے کا سوال ہی نہیں ہے لیکن اس کو اتنا شور کیا جا رہا ہے کہ دنیا میں آئے گا ٹکرائے گا سب ختم ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ اب کہاں سے آ گیا اور لوگوں نے اس بات کو اتنا فیل آیا جھوٹی خبر کو کہ پھر جو جاننے والے تھے انہیں یہ اطلاع دینی پڑی انہیں یہ جو ہے صاف طور پر بیان دینا پڑا کہ بھائی وہ پتھر دنیا سے نہیں ٹکرائے گا ہاں اس کے اثرات کچھ آ سکتے ہیں اور اگر یہ بھی بات یاد رکھئے گا کچھ ٹکڑے پتھر ہمیں سے آتے بھی رہتے ہیں ٹکراتے ہیں اس سے دنیا کو نقصان پہنچتا ہے لیکن پوری دنیا کے ختم ہونے کی بات ہے جس کو قیامت کہا جاتا ہے یہ کیا ہے یہ ابھی نہیں ہے کیونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں قیامت کی کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو مکمل ہو چکی ہیں اور کچھ نشانیاں ایسی ہیں کچھ علامات ایسی ہیں جو ابھی ہوئی نہیں ہے ابھی باقی ہیں اور جب تک یہ تمام کے تمام جتنے بھی نشانیاں اور علامات ہیں یہ پوری نہیں ہوں تب تک قیامت نہیں آسکتی یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور یہی صحیح حقیقت اور یہی صحیح عقیدہ ہے جب یہ تمام ایک نہیں تمام کے تمام جتنے بھی ذکر کیا جاتے ہیں علامات اب پہلے چند علامات وہ سن لیجئے جو مکمل ہو چکی ہیں وہ کیا ہے وہ ذرا سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا قیامت کے قریب قریب ایسے ہوگا کہ مسجدیں بنائی جائیں گی بہت مسجدیں ہوں گی اور مسجد بنا کر لوگ فخر کرنے لگیں گے کہ دیکھو ہمارے گاؤں میں کتنی خوبصورت مسجد ہے ہم نے بہت اچھی مسجد بنای ہے فخر کریں گے اپنے آپ کو بڑا سمجھیں گے کہ ہم تو بہت اچھی مسجد بنائے ہیں فخر کرنے لگیں گے ہوتا ہے دیکھ لیجی آپ مسجد بناتے ہیں کہتے ہیں تمہارے گاؤں کے مسجد ایسا ہی ہے ہماری مسجد دیکھو ہم نے کتنی مسجد بنائی ہے ہوتا ہے فخر کرتے ہیں قیامت کی نشانی ہے پوری ہو رہی ہے دیکھئے اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجدیں تو بہت مزین کی جائیں گی مسجد کو آراستہ کیا جائے گا سجایا جائے گا بلکل مسجد زبردست طریقے سے بنائیں گے نمازی کم جائیں گے جب مسجد میں جو اصل کام تھا اس کے لئے کوئی نہیں آئے گا پیسے دے دیں گے لاکھ لاکھ روپے مسجد بنا کے کھڑا کر دو بلکل مسجد چمکا دو مارول ورول لگا کے بلکل مسجد زبردست بنا دو نماز کی بات آئے گی جا کر دیکھیں گے مسجد ارہی اتنی بڑی مسجد ہے اندر جا کر دیکھتے ہیں دو نمازی ہیں تین نمازی نماز پڑھ رہے ہیں پانچ آدمی نماز پڑھ رہے ہیں یہ بات ہے اور یہ قیامت کی نشانی ہے ایسے ہو رائے دیکھ سکتے ہیں آپ اندازہ کر لیجئے اور یہ نشانیاں مکمل ہو چکی ہیں آج کے دور میں اسی طرح یہ بھی یاد رہے ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے قیامت سے پہلے مومن جو ہوگا اس کی دعا مسلمانوں کے حق میں قبول نہیں ہوگی اور آج ہوتا ہے مومن کا لفظ آیا مسلمان ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے لیکن مومن نہیں ہے مومن اس کو کہتے ہیں جو دل و جان سے شریعت کی پابندی کرتا ہو جو واقعتا اللہ والا ہو اس کو مومن کہتے ہیں مسلمان تو سب ہیں لیکن مومن کام بھا بہت گنے چنے آدمی ملیں گے اسی لئے یہاں مومن کا لفظ استعمال ہوا جو واقعی میں اللہ والا ہے اور آج کے دور میں اللہ والے بہت ہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن دعا کرتے ہیں دعا میں مسلمانوں کے حق میں دعا قبول نہیں ہوتی کہیں مسلمان کٹ رہے ہیں کہیں مسلمان مر رہے ہیں کہیں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اور اتنے بڑے بڑے مومن اللہ والے موجود ہیں دعا کرتے ہیں ان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے کیوں اس لئے کہ قیامت کی علامت ہے قیامت کے قریب مومن کی دعا مسلمانوں کے حق میں قبول نہیں ہوگی اس لئے پتا چلا کہ قیامت بہت نزدیک ہے تیاری کر لیجئے اور یہ چند باتیں تھی اس کے علاوہ بہت چیزیں ہیں اب وہ علامات میں کچھ علامتیں پہلے بھی بتا چکا ہوں ویڈیو میں اس کو دوبارہ نہیں دوراؤں گا یہ کچھ نئی باتیں جو آپ تک نہیں پہنچایا ہوں کتابوں میں موجود ہیں آپ پڑھے ہوں گے تو الگ بات ہے لیکن میں کچھ باتیں جیسے دجال کے بارے میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اسی طرح حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں یہ بھی حدیث کی روثنی میں تفسیر کے ساتھ جو کتابیں لکھی گئی ہیں قیامت کی علامات پر علامت قیامت وغیرہ یہ سب کتابیں پڑھ لیجئے یہ ساری باتیں مل جائیں گے آپ کو نمبر ایک قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تیس کم سے کم دجال نہیں آ جائیں اور آخری دجال ایک نہیں ہے تیس دجال آئیں گے اور آخیر میں جو آئے گا جس کو کانہ دجال کہتے ہیں وہ آخیر میں آئے گا وہ بڑا دجال ہے اس سے پہلے تیس دجال ہوں گے دجال اس لئے کہا گیا یہ نبوت کا دعویٰ کریں گے کہ ہم نبی ہیں آگے بتاؤں گا آپ کو تیس جب تک یہ دجال نہیں آ جائیں تب تک قیامت نہیں آئے گی ایک بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ تو آخری دجال آئے گا ابھی آیا نہیں ہے وہ کیونکہ ابھی آپ سمجھ جائیں گے آیا ہے یا نہیں آیا ہے اب خود فیصلہ کر لیجئے آخری دجال جو آئے گا وہ کانہ ہوگا ٹھیک ہے اس کی ایک آنک جو ہے کانی ہوگی وہ اس کو جو ہے دیکھ نہیں پاتا ہوگا تو ایک آنک سے کانہ ہوگا دوسری بات ماتھے پر اس کے کاف فارہ یہ لکھا ہوا ہوگا اور جو مومن ہوں گے وہ اس کو دیکھ کر پہچان لیں گے اس کے ماتھے پر لکھا ہوگا لیکن جو کافر ہوں گے جو اس کا ساتھ دے رہے ہوں گے جن کے دل میں ایمان نہیں ہوگا وہ اس کو پہچان نہیں پائیں گے پڑھ نہیں پائیں گے اس کے ماتھے پر کاف فارہ لکھا ہے اسی طرح دجال جو ہوگا یہ گدھے پر سوار ہو کے آئے گا گدھے پر سوار ہوگا اسی طرح یہ شام اور عراق کے درمیان سے ظاہر ہوگا ٹھیک ہے اچھا پہلے یہ نبوت کا دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں پھر اس کے بعد آخیر میں کہے گا میں خدا ہوں خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا یہاں پر چند باتیں وہ سن لیجئے بہت اہم ہیں دجال پیدا نہیں ہوگا ظاہر ہوگا اب کیا اس کا مطلب ہے کچھ سال پہلے کہیں پر ایک لڑکا پیدا ہوا تھا جس کی ایک آنکھ تھی لوگوں نے کہا کہ دجال پیدا ہو گیا دجال پیدا ہو گیا لوگوں کو اتنا بھی پتا نہیں ہے کہ دجال پیدا نہیں ہوگا ظاہر ہوگا دجال پہلے سے موجود ہے قید ہے اور وہ ظاہر ہوگا وہ نکل کے آ جائے گا قید سے نکل جائے گا پوری دنیا میں گھومے گا پتا چلا کہ دجال پیدا نہیں ہوتا ہے ظاہر ہوگا پہلے سے موجود ہے کہا یہ بھی ایک پوائنٹ کی بات تھی اس کے ساتھ کرشما اس کے ہاتھ میں کئی سارے کرشمیں عجیب و غریب حرکات سامنے آئیں گے میں چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں بادل کو حکم دے گا بادل جو آسمان میں بادل گھومتا ہے کہے گا کہ بارش برساؤ فوراں بادل بارش برسانے لگے گا اور فوراں جو ہے بارش ہونے لگے گی لوگ دیکھ کر کہیں گے واقعی میں یہ اللہ ہے جن کے دل میں ایمان نہیں ہوگا جائیں گے آج کل اگر کوئی کچھ کر دیتا ہے کچھ عجیب و غریب چیز بتا دیتا ہے لوگ ایسے ہی فسل جاتے ہیں ایمان سے ہاتھ دھو بیڑھتے ہیں وہ بھی ایسے ہی دکھائے گا بارش کو کہے گا بادل کو کہے گا بارش برسانے فوراں بارش ہونے لگے گی اسی طرح وہ یہ کہے گا زمین کو حکم دے گا کہ تم جو ہے پیڑ پودے اور کچھ ذرات وغیرہ تم نکالو زمین سے اگو تم جو ہے اس کو زمین کو حکم دے گا کہ تم کھیتی وغیرہ اگاؤ فوراں فوراں کھیتی وغیرہ اگنے لگے گی لوگ دیکھ کر کہیں گا ارے یہ تو بہت بڑا اس کو ہے یہ تو خدا ہے ماننے لگیں گے اس کو ایمان اپنا ختم کر دیں گے اسی طرح ایک نوجوان جو ہٹا کٹا نوجوان ہوگا دجال اسے بلائے گا اور بلانے کے بعد ہٹا کٹا نوجوان بیس سے قتل کر دے گا اس کے جسم کو دو ٹکڑا کر دے گا اس کے بعد مر گیا وہ اس کے بعد پھر دونوں کو جوڑ دے گا کہے گا زندہ ہو جائے گا اب لوگ دیکھ کر کہیں گا یہ تو مار کے بھی زندہ کر دیتا ہے چلو یہ تو خدا ہی ہو سکتا ہے کون ہوگا ایمان بیس دیں گے اسی لئے کسی کے کرشمے سے آج کل جو ڈھونگی بابا گھومتے ہیں ان کے کچھ جو ہے کرتود کی وجہ سے کچھ کرشمے کی وجہ سے ایمان مت بیس دینا قرآن میں بال نکل رہا تھا کچھ سال پہلے لوگ کہہ رہے تھے ابھی بھی کچھ دن پہلے ایک دو مہینے پہلے نکل رہا تھا لوگ کہہ رہے ہیں ارے یہ کرشمہ ہے کرشمہ جب یہ واقعہ تم دجال کے دیکھو گا تو تمہارا ایمان کیا ہوگا سوچو جبکہ تم بال کے نکلنے سے قرآن سے تم حیران ہو جاتے ہو اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال دیتے ہو تو بہرکیف یہ دجال کے کرشمہ ہیں بہت ساری روایتیں اس کے بارے میں اور بھی باتیں آئی ہیں میں مختصر بتاتا ہوں آپ کو اسی طرح اس کے بارے میں یہ بھی پیدا ایک چیز اور یاد رکھئے گا وہ جو ہے جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ ظاہر ہوگا اس کے ساتھ ساتھ وہ پوری دنیا میں گھومے گا پورے کونے میں ہر جگہ سوائے عرب کے مکہ اور مدینہ کے وہاں پر وہ داخل نہیں ہو پائے گا فرشتے اس کا رخ مور دیں گے کیونکہ اس کی حفاظت فرشتے کر رہے ہیں اس کے علاوہ پوری دنیا میں کونے کونے میں گھوم لے گا اور دجال کا معنی بھی آخر میں سمجھ لیجئے دجال دجل سے بنا ہے دجل کہتے ہیں دھوکہ دینے کو فریب کو جھوٹ بولنے کو دجل کہتے ہیں اسی لئے اس کا نام دجال رکھا گیا ہے یہ رہی دجال کے بارے میں اب رہیے بات کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں کچھ باتیں سن لیجئے اسی طرح حضرت عیسی علیہ السلام دونوں کے بارے میں بہت لمبی باتیں ہو جائیں گی ہو سکتا ہے کہ میں صرف دیکھتا ہوں جہاں تک بات جائے گی لمبی ویڈیو ہوگی تو میں بات ختم کر دوں گا حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ مہدی کیوں کہتے ہیں مہدی اس لئے کہتے ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں اللہ تعالی ان کو ہدایت دے چکا ہے اس لئے ان کو مہدی رکھا ہدایت سے مہدی بنی ہے یہ لفظ جو بنا ہے ہدایت سے بنا ہے اس لئے یہ جو ہے مہدی ہیں مہدی کہا جاتا ہے ان کو اب ان کا نام جو ہوگا محمد نام ہوگا یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے ہوں گے اور پوری دنیا کے حاکم ہوں گے پوری دنیا صرف ہندوستان امریکہ چین میں نہیں پوری دنیا میں ان کی حکومت ہوگی اور اصل مرکز جو ہوگا وہ عرب ہوگا اور اسی طرح جو ہے یہ ہر طرف ان کے دور میں عدل و انصاف ہوگا پوری دنیا میں پوری دنیا میں کہیں پر کہیں ظلم علم کچھ نہیں سب بلکل عادل ہو جائیں گے سب عدل و انصاف سے کام چلے گا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں ان کی حکومت جو ہے سات سال تک رہے گی اور اس میں چند باتیں آج کل دعویٰ کیا جاتا ہے امام مہدی آگئے امام مہدی آگئے اب ان باتوں کو آپ سن لیجئے جو میں نے بتایا ہے ابھی علامات کیا کیا ہوگا کب تک رہیں گے کیا ان کا نام کیا ہوگا کس نسل سے وغیرہ وغیرہ انہی موٹی موٹی باتوں کو آپ دھیان میں رکھ لیں پھر آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ مہدی آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ ان کا ظہور ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا ہے کہاں آج بھی تو مسلمان کٹ رہے ہیں مر رہے ہیں کہیں عدل و انصاف کی باتی نہیں ہے ظلم ہی ظلم چل رہا ہے پھر کیسے ہے کچھ سال پہلے مرزا غلام احمد قادیہ نہیں آیا مہدی ہونے کا دعویٰ کرا ڈالا لیکن کہاں وہ تو مر گیا نئے پوری دنیا میں حکومت اس کی ہوئی وغیرہ وغیرہ سب سن لیجئے ان علامات کو سمجھ لیجئے پھر آپ فیصلہ کر لینا مہدی آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں لیکن اذنی بات یاد رکھ لیجئے میں یہ صاف کہہ دینا چاہتا ہوں کہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا ظہور جو ہے ابھی ہوا نہیں ہے اسی طرح حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہوں گے وہ مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے کہ میں مہدی ہوں مجھے مان لو مان لو لوگ خود سے مانیں گے اگر کوئی آج دعویٰ کرے کہ میں مہدی ہوں ہٹا دیجئے اس کو پھیک دیجئے کیوں مہدی تو دعویٰ نہیں کریں گے یہ کیسے دعویٰ کر رہا ہے جبکہ وہ تو حکومتی حاکم بننے سے بھاگیں گے بیعت لینے سے بھاگیں گے اور یہ بلان آ رہا ہے پتا چلا کہ یہ دھوکہ دینے والا ہے جو آج کے دور میں مہدی ہونے کا دعویٰ بھی کر دے سب علامتیں یاد رکھئے گا اس کے بعد چند باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں گا مختصر بتاؤں گا بہت لمبی ویڈیو ہو گئی وہ یہ سن لیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اگر کوئی پیدا ہوتا ہے نازل ہوں گے اتریں گے پیدا نہیں ہوں گے اگر کوئی آج کی دور میں کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں میں حضرت عیسیٰ ہوں پیدا ہوا ہے ماں کے پیٹ سے پتا چلا کہ جھوٹا ہے حضرت عیسیٰ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ تو نازل ہوں گے پیدا نہیں ہوں گے بھی ہوگی ان کی شادی بھی ہوگی اور اولاد بھی ہوں گے اگر کوئی آج دعویٰ کرے گا میں حضرت عیسیٰ ہوں اس کے اولاد ہی نہیں ہے ہٹاؤ اس کو اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں اور دیکھتے ہیں کہ شادی ہی نہیں ہوئی اس کی ہٹاؤ اس کو عیسیٰ ہوئی نہیں سکتا وہ کیونکہ علامتیں سب ہیں وہ علامتیں جب پائی جائیں گے تب ہی ان کو مانا جائے گا اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں سمجھئے گا اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز اور یہ بھی آدمی دھیان میں رکھے گا کہ پیتالیس سال زمین پر زندہ رہیں گے اگر کوئی آج جو ہے چالیس سال میں بیس سال میں پچاس سال میں مر جاتا ہے ساٹھ سال زندہ رہ کے مرتا ہے وہ نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ جو دنیا میں آنے کے بعد زندہ رہیں گے یہ پیتالیس سال فورٹی فائیو سال زندہ رہیں گے حضرت عیسی علیہ السلام اس کے بعد ان کی جب وفات ہو جائے گی وہ دفن کیے جائیں گے کہاں پر یہ سب حدیثیں میان کر رہا ہوں من مانی نہیں حدیث سے اللہ کے رسول نے بتائی ہے وہی باتیں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہاں وہ دفن کیے جائیں گے حضرت عیسی علیہ السلام یہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ان کی قبر بنے گی یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ دفن کیے جائیں گے اسی لئے سوچ لیے جو جو اس سے پہلے عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کر چکے ہیں ان کی کیا حقیقت ہے کہاں کہاں دفن ہوئے ہیں اور سب علامت ہیں آپ ٹٹول لیجئے آپ کو اختیار ہے اسی طرح ایک چیز اور بھی یاد میں رکھئے گا کہ نزول کی کیفیت کیا ہوگی جو حضرت عیسی علیہ السلام اتریں گے نازل ہوں گے کیسے آسمان سے اتریں گے وہ ایک ہے دمشق ہے ایک جگہ ہے وہاں پر ایک سفید مینار ہے اس میں مینار پہ اتریں گے دو فرشتے ان کے دونوں سائیڈ میں ہوں گے دونوں فرشتوں کے بازو پہ کندے پہ ہاتھ رکھ کر اس طرح وہ اتریں گے آسمان سے یہ اترنے کی کیفیت ہوگی یہ باتیں بہت اہم تھی اب اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے دجال آیا ہے کہاں یہ علامتیں کہاں ہیں نہیں پائی گئی پتا چلا دجال آیا نہیں ہے اسی طرح امام مہدی آئے ہیں نہیں آئے ہیں حضرت عیسیٰ آئے ہیں نہیں آئے ہیں پتا چلا کہ اتنی بڑی بڑی علامتیں ابھی مکمل نہیں ہوئی ہیں تو قیامت کا سوال ہی کہاں پتا چلا یہ جو 29 اپریل کو قیامت کی بات ہو رہی ہے من گھڑت ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت ابھی نہیں آسکتا جب تک ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا ہوگا قیامت نہیں آسکتی پتا چلا کہ یہ جو قیامت کی بات ہو رہی ہے یہ سب من مانی ہے من گھڑت ہے میں نے قیامت کی چند نشانیاں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں اس پہ غور فکر کر لیجئے بہت تفصیلی کتابیں موجود ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق اتا فرمائے آمین یا رب العالمین اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں